یہ قبول نہیں یہ واقعہ کیوں رونما ہوا تھا اس کا ایک سبب تاریخ کے اندر مذکور ہے وہ یہ ہے کہ زبید کا رہنے والا ایک انسان مکہ آیا تھا اپنا سامان بیچنے کے لیے اس نے اپنا سامان آس بن وائل کے ہاتھوں سے بیچا لیکن آس بن وائل نے سامان خریدنے کے بعد جو پیسے تھے وہ عادہ نہیں کیے درہم و دینار اس بندے کو پی نہیں کیے وہ انتظار کرتا رہا لیکن آس بن وائل ٹالمہ ٹھول کرتے رہے اس نے جب دیکھا کہ مجھے ستایا جا رہا ہے میرا حق مجھے نہیں دیا جا رہا ہے تو اس نے عرب کے کچھ قبیلوں سے جا کر مل کر بات چیت کی اور کہا کہ میری مدد کی جائے اور مجھے میرا حق دلا دیا جائے آس بن وائل نے مجھ سے سامان خریدا اور مجھے پیسے ابھی تک پی نہیں کی لیکن کوئی قبیلہ سامنے اٹھ کر نہیں آیا کسی نے اس آدمی کی مدد نہیں کی اس آدمی نے جب سوچا کہ میری مدد کیلئے کوئی نہیں اٹھ کر آ رہا تو وہ جبل ابو قبیس ابو قبیس نامی پہاڑ تھا مکہ میں اس پر چڑھا چڑھ کر اوپر گیا اور وہاں سے اس نے کچھ اشعار پڑھے جس میں اپنے مظلومیت کی داستان اس نے بیان فرمائی اور کہا اے لوگو مکہ میں آئے ہوئے اس مظلوم کی مدد کیوں نہیں کرتے ہو مکہ والوں نے سنا ان میں سے ایک جوان زبیر بن عبد المطلب اٹھ کھڑے ہوئے عبد المطلب کے بیٹے ہیں زبیر اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے آ کر قبیلے والوں سے بات کیا مختلف قبائل کے پاس گئے کہ آخر اس مکہ میں آنے والے باشندے اس تاجر کو بیار و مددگار کیوں چھوڑ دیا گیا ہے آخر اس کا حق کیوں نہیں دلوایا جاتا ہے اس پر زبیر بن عبد المطلب کی جو محنت ہوئی تو عرب کے مختلف قبیلے کے لوگ تیار ہوئے خاص طور سے قریشی لوگ بنو حاشم بنو مطلب بنو زہرہ بنو تیم اور یہ تمام قبیلے کے لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے عبداللہ بن جدعان کے مکان میں جمع ہو کر اس معاہدے پر دسخت کیا کہ مکہ میں جو بھی انسان آئے گا چاہے وہ باہر کا ہو یا مکہ کا ہو اگر وہ مظلوم ہے اگر وہ ستایا جا رہا ہے تو ہم سب مل کر اس کے مدد کریں گے اس میں کسی آصابیت کا دخل نہ ہوگا اس میں کوئی قبائلی حمیت ہمارے سامنے ڈیوائیڈر بن کر ہمیں نہ روکے گی بلکہ ہم سب مل کر انصاف کا ساتھ دیں گے یہاں تک کی اس مظلوم کو اس کا حق مل جائے اس پر سبوں نے دسخت کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شریک تھے اور آپ کہا کرتے تھے یہ الفل فضول کا واقعہ مجھے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے اسلام میں بھی اگر اس قسم کے معاہدے اور اس قسم کے واقعے پر دسخت کرنی کے لئے بلایا جاتا تمہیں تیار رہتا